موسیقی کہنے میں کچھ کوتائی ہو تو اس کے لئے میں اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں اور میرے پیارے پیارے جو ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ مذہبی ہوتے ہیں بہت زیادہ اور بولنے میں کہنے میں کچھ کوتائی ہو گئی ہو تو میں ان سے بھی معافی چاہوں گی اور معافی مانگنے والا اتنا بڑا نہیں ہوتا معاف کر دینے اللہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس وقت دسترخان سچائے عبادت رمضان کا وینس ایج ڈی ٹی وی چینل کے اوپر اور میں دعا کرتی ہوں الل پاک ایسے دسترخان اس سے بھی بڑے دسترخان آپ کے گھر میں اور آپ کے محلے میں اپنی گھروں میں آپ کے خاندان میں سجائیں اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں اور آپ خود بھی کھائیں اور اوروں کے لئے بھی اپنا دسترخان سجائیں اور میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ کیونکہ تھوڑا لیٹ آئیس کا روزہ بھی تھا اور میں چاہوں گی اس کی تلاوت ایک خواہش بچے نے جب کی ہوتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے تو ہم نے کہا اس سے سن لیتے ہیں تو بیٹا جنہ سن ہے ہمیں بھی خوبصورت آواز میں سماء رفاها ووضع المیزان اللہ تتغو في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاحية والنخل ذات الاثمام والحب ذو العشف والریحان فبئی آلائی ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم آمین سبحان اللہ کہتے ہیں جب روزے کی حالت میں ہمارے ہوت خوشک ہوتے ہیں ہماری آنکھیں تھوڑی سکر جاتی ہیں حلق خوشک ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس سب کچھ نعمتیں ہوتی ہیں تیکنہ اللہ پاک نے ہمیں ایک وقت مکرر ہمیں آزمار ہوتا ہے کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک تمہیں بھوکا رہنا ہے اور اس وقت میرا رب کہتا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ آپ وہ کونسی گھڑی کے جب مجھ سے بھی زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے تو اللہ پاک نے کہا یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب آپ روزہ کھلنے کے قریب ہوتے ہیں اس وقت آپ جو مانگیں گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کون سنائے گا مجھے کیا بھائی تا میرے پیارے بھائی اور میرے دسترخان کی رونہ کے میرا بھائی بڑھاتا ہے اور اے صادق بھائی اللہ پاک آپ کے رزق میں بین تہا برکت عطا فرمائے بہشک 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 کیونکہ قرآن شیف جو نازل ہوا و رمضان میں ہی ہوا تو جتنا بھی ہم اس کو پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے آئے گا یہ دو ہی کلمات ہیں کوئش کرتا ہوں کرمہ گتا ہوں آتا ہم گتا ہوں کرمہ گتا ہوں آتا ہم گتا ہوں انہیب تجی سے دعا ہم گتا ہوں کرمہ گتا ہوں آتا ہم گتا ہوں انہیب تجی سے دعا مانگتا ہوں آتا ہم گتا ہوں آتا ہم گتا ہوں آتا ہم گتا ہوں آتا ہم گتا ہوں کرمہ گتا ہوں کرمہ گتا ہوں آتا ہم گتا ہوں آتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہن کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہن کو صحت عطا کر جو مفلس ہن کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہن کو صحت عطا کر بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں سبحان اللہ میرے پیار ہے بھائی صادق بھائی اللہ پاک آپ کی آئے اللہ اتنی دکھی کیوں اچھکی زر سا بٹا گوڑیا تار چھوڑی یہ میرے بھائی کو آپ کے پاس ہے مائک ہے آئے ان کو دے بولے نا باجی پریشان ہو رہی درد دل کر مجھے اتا یا رب درد دل کر مجھے اتا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب لاج رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب 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 تیرا یا رب بے سبب باقش دے نہ پوچھ عمل نام غفاء رہے تیرا یا رب نام غفاء رہے تیرا یا رب دل 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 اب اس کو ہم میں رہے کیونکہ دعا کا ٹائم رہ جائے گا میرا سنو بہت پیارا آپ کا آپ کی دعا اللہ قبول کرے اور آپ کی دعا کے سب کیلئے ہم سب کی دعائیں قبول کرے بے شک اللہ پاک ہم جب قبر میں آئیہ ناظرین محترم آئیہ ناظرین محترم ابھی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کیجئے یہ وقت یہ سعاتیں بڑی برکت والی ہیں اس وقت میں جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ سے اللہ عطا فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ علیہ و صحبہ و بارک و سلم یا الہ العالمین یا رب العالمین یا یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ہنان یا منان مولا کریم ترہ لاکھ لاکھ کروڑ ہا کروڑ احسان کے مولا تو نے آج ہمیں آٹھوے روزے کی افطاری کے لیے یہاں پر جمع کیا اے اللہ اپنے گناہوں سے لتھلے ہوئے گندے ہاتھوں کو تری پاک بھارگاں میں درہاز کیا ہوئے ہیں مولا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پوری زندگی ہم نے گناہوں میں بسر کی ہمارا پورا جسم کا وجود گناہوں میں لتھلا ہوا ہے لیکن اے اللہ اگر تُو نے آج ہمیں معاف نہ کیا اے اللہ وہ کون سی چوکھٹ ہے وہ کون سا در ہے جس در پر جا کر ہم توبہ کی بھیگ طلب کریں مولا تُو ہمارا مالک ہے تُو ہمارا خالق ہے تُو غفار ہے تُو سرطار ہے تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے مولا تجھے ترے رحمان ہونے کا واسطہ ہے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو محاف فرما دے اے اللہ ہماری تمام لگدشوں کو محاف فرما دے اے اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما مولا ہمیں نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بن کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لئے آسان بنا اے اللہ جتنے روزے ہم نے ماہ رمضان کے رکھے اے اللہ ان روزوں کو رکھنا اپنی بارگر میں قبول فرما مولا اس ماہ مقدسہ میں جتنے ایام باقی ہیں مولا ہمیں بڑھ چڑھ کر رات اور دن میں خوب خوب تیری عبادہ تیرے ریاضہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کا ہمیں شوق عطا فرما اے اللہ قرآن کے تمام مضامین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما مولا یہ افطار کی گھڑییں ہیں اس وقت نا جانے کتنے مسلمان اپنے گھروں میں موجود ہوں گے نا جانے کیسے کیسے بیمار ہوں گے جو ہاتھ دراز کیا ہوئے اس آس پر کہ نا جانے کس کی کس کی آمین پر اے اللہ تو ان کے ان کی بگڑیوں کو بنا دے اے اللہ نا جانے کیسے کیسے امراض میں وہ مبتلا ہوں گے مولا یہ افطار کی گھڑییں ہیں اے اللہ حضرت امام زین العابدین کے صدقے اے اللہ تمام بیماروں کو شفایت کلی عطا فرما دے اے اللہ تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما دے اے اللہ تمام کے جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما دے مولا جتنے مسلمان یہ زنیہ فانی سے گئے اے اللہ تمام کی بخشش فرما دے اے اللہ تمام کی حتمی مقفت فرما دے مولا تمام کو اپنی اپنی قبر میں کرور کرور چین اور سکون عطا فرما اے اللہ تمام مرہومین تمام مرہومات کی بخشش و مقفت فرما موسیقی